میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پھر حاضر ہوں آج ایک نیا لیکچر لے کر اور یہ لیکچر جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں حصہ نصر سے حصہ نصر میں آج ہم جو ہیں آپ کے سامنے پیش کریں گے بائسکل کی تعلیم جنہوں نے لکھا ہے وہ ہیں یعنی شوقت تھانوی پہلے ہم ان کا تعریف دیکھ لیتے ہیں شوقت تھانوی کا اسلام محمد عمر تھا بہجداد کا تعلق تھا تعلق تھانا بھون مظفر نگر سے تھا اس لیے تھانوی کہلائے عدبی شوق ان کو ورسے میں ملا تھا ابتدا میں شائری کی پھر صحافت کا روح کیا اغبارات میں کالم نویسی کرتے کرتے مزہ نگار بن گئے فلموں کے لیے بھی کام کیا ریڈیو سے بھی وابستہ یا منسلک رہے پاکستان بننے کے بعد بھی ریڈیو پاکستان میں مزہ نگاری سے لوگوں کے دل جو ہیں وہ مول لیے تو یہ جو ہے وہ شوقت تھانوی کا مقتصر تعریف ہے جنہوں نے ہمارے نساب میں موجود جو ایک بہت ہی مزائیہ یعنی انشاء ہے یعنی بائسیکل کی تعلیم وہ لکھا ہے اور یہ اتنا مزائیہ ہے کہ اس کو پڑھ کر ہمیں لطف آتا ہے کیونکہ مزائیہ مضبون میں کی یہی خصوصیت ہے کہ جب بھی آپ اسے پڑھیں تو اس میں آپ جو ہے ایک نیا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی تصانیف یعنی انہوں نے کون کون سی جو کتابیں ہیں وہ لکھی شوقت تھانوی صحافت کے پیشے سے وابستگی کی وجہ سے درجنوں کتابوں کے مصنف بن گئے ان میں موج تبسم بہر تبسم سیلاب تبسم طوفان تبسم بار خاطر نیلو فر جوڑ توڑ سنی سنائی شیش محل خدا نہ خواستہ انشاءاللہ قائدے بے قائدے اور معبدالت شامل ہیں ان میں ان کے مزائیہ مضامین اور مقتصر افثانوں کے مجموع بھی شامل ہیں یعنی ان کی مزاہ کی کتابیں ہیں جس میں ان کے مضامین بھی ہیں اور کچھ مقتصر جو ہے وہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی جو یعنی کہنا چاہیے تحریر کی خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں پہلی خصوصیت ہے ان کی فطری اور بے ساختہ پن یعنی ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا وہ فطرت کے قریب اور بے ساختہ ہے یعنی وہ بغیر رکے ہوئے کوئی بات جو ہے بڑی بے ساختگی سے کہہ دیتے پرتکلوف انداز اختیار نہیں کرتے بلکہ فطری زبان میں موضوع کو بیان کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ مطلب شوقت جو ہے وہ تاریخ پیدائش اور سان لکھا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی اگلی خصوصیت تحریر مہاورات کا درست یا صحیح استعمال شوقت تھانوی اردو کے ایسے عدیبوں میں شامل کیے جاتے ہیں جنہوں نے الفاظ اور مہاورات کا موقع کی مناظبت سے استعمال کیا غیر ضروری استعمال کر کے اپنی تحریروں میں توالت پیدا نہیں کی یعنی مہاورات کا غیر ضروری استعمال نہیں کیا انہوں نے مہاورات کا صحیح استعمال کر کے تحریروں کو جاندار بنا دیا ان کی تحریروں میں مانویت ہے مانویت کا مطلب یعنی ان کی تحریر کے کچھ نہ کچھ معینے نکلتے ہیں بے معینے نہیں ہیں شوقت تھانوی کی تحریروں کی خصوصیت مانویت بھی ہے وہ خیال سے دوسرا خیال پیدا کرنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں یہ ان کے بلند متعلق کی دلیل ہے بات سے بات پیدا کرنے کا ہنر کسی عدیب کو نصیب نہیں ہوا یعنی ایک بات سے ہی دوسری بات اور دوسری سے تیسری بات نکالنا جو ہے وہ شوقت تھانوی کی یعنی الگ ہی خصوصیت ہے اور یہ ان کے پاس ہی ہمیں نظر آتی ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی اگلی تحریر کی خصوصیت کیا ہے پیروڑی میں مہارت شوقت تھانوی کسی عبارت یا واقع کی پیروڑی کرنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے پیروڑی سے تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کسی واقع یا عبارت کو مزاہیہ انداز میں پیش کرنا پیروڑی کہلاتا ہے یعنی کسی کی ہم اسے نقل بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کسی فرد کی یا کسی منظر یا کسی کہنا چاہیے کہ کسی شخصیت کی تو اس کو ہم پیروڑی کا نام دیتے ہیں تو اس میں بات جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں حرف آخر شوقت تھانوی اپنے اہد کے ایک منفرد مزاہ رکھنے والے تھے یعنی ان کا جو مزاہ ہے یا ان کا جو کہنا چاہیے مزاج ہے وہ الگ ہی ہے تمام اپنے دور کے یعنی یعنی جو بھی ان کے ہاں اس دور کے اندر مزاہ نکار تھے بے ساختگی اور برجستگی میں مہارت رکھتے تھے یعنی کوئی کام بڑی بے ساختگی کے ساتھ اور بڑی مہارت کے ساتھ کرتے تھے جملوں میں قاری کی دیچسپی برقرار رہتی تھی یعنی پڑھنے والے کی دیچسپی برقرار رہتی تھی تنس کے بجائے صرف مزاہ کے قائلتے یعنی تنس کا استعمال انہوں نے نہیں کیا بلکہ انہوں نے جو چیزیں پیش کی ہیں وہ مزاہ انداز میں مزاہیہ یعنی ہلکے پل کے انداز میں پیش کی ہیں معاشرے کے مختلف حالات اور بے قائدگیوں کو سامنے رکھ کر مزاہ تقلیخ کرتے اور لوگوں کے حسانے اور مسکرانے پر مجبور کرتے یعنی لوگوں کو حسانے اور مسکرانے پر مجبور کرتے بائسیکل کی تعلیم اس کی نمائع مثال ہے یعنی جو ہماری کتاب میں جو مضبون ہے ان کا بائسیکل کی تعلیم اس میں ہمیں شوقت حانوی کی جو مزاہ نگاری کی خصوصیات ہیں وہ واضح طور پر نظر آتی ہیں ہم جو ہے اپنے یعنی مضبون کا آغاز کرتے ہیں بائسیکل کی تعلیم جو شوقت حانوی کی تحریر ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے دیکھیں بائسیکل چلانا جو ہے بقول مسنف ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے یعنی جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں جب ہم بچپن کے دور میں ہوتے ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی خواہشات جو ہیں وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے لیکن خواہش کو پورا کرنے میں کون کون سے مراحل آتے ہیں یعنی کن مراحل کو گزار کر جو ہے وہ انسان کی خواہش جو ہے وہ پوری ہوتی ہے اس سے بچوں کو کوئی واقفیت نہیں ہوتی تو یہی خوبصورت انہوں نے خیال لے کر جو ہے وہ اس مضبون کے اندر پیش کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مصنف انہوں نے وہاں جو ہے اپنے آپ ہی کوئی طرح سے کردار بنایا یعنی کسی کوئی خاص کردار کا نام نہیں دیا بلکہ میں سے مراد دیئے تو اس لیے ہم بھی ان کو مصنف کہہ سکتے ہیں یعنی مصنف ہی کہیں گے مصنف ابھی کم عمر ہی تھے یعنی ابھی چھوٹے ہی تھے کہ انہیں سائیکل چلانے کا شوق چڑھا یعنی سائیکل چڑھانے کا شوق پیدا ہوا اپنے سے بڑے لوگوں کو سائیکل چلاتے دیکھتے تو اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتے یعنی جو ان سے بڑے لوگ تھے اور سائیکل چڑھاتے تھے تو انہیں یعنی ان لوگوں کو وہ خوش قسمت کہتے تھے اور خود کو بدقسمت کہتے تھے کہ ان کی یعنی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ بھی اپنے بڑوں کی طرح جو ہے وہ سائیکل چلائیں اب لیکن گھر والے کیا کہتے تھے طلبہ گھر والے کہتے تھے کہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو ہم آپ کو سائیکل نئی لے دیں گے ابھی ابھی آپ مش کریں تو ایک پرانی سائیکل پر کر سکتے ہیں گھر والوں نے پرانی سائیکل لیرانے کا وعدہ کیا تھا کہ پہلے پرانی سائیکل پر مش کر لی جائے پھر نئی سائیکل خرید دیں گے کیونکہ اگر نئی سائیکل خریدی گئی اور پھر اس پر مش کی گئی تو یقیناً آپ سمجھ دارے اندازہ کر لیجئے کہ وہ سائیکل جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی جلدی ہی ٹوٹ جائے گی اس لیے اس خصوصیت کو ہم کسی سے سائیکل لے کر بھی اس کو یعنی ہم جاری رکھ سکتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ اتفاق کی بات ہے کہ ایک دن جو مصنف کے دوست کے والد تھے ان کے پاس ایک بچہ جو ہے وہ بند کر آیا بیمار اور ایک مصنف کے والد سے کوئی ملنے آیا اور وہ سائیکل کھڑی کر کے اندر چلا گیا یعنی ایک دن ایسا ہوا کیونکہ یہ تو اسی تاک میں تھے کہ کہیں سے کوئی سائیکل مل جائے اور وہ جو ہے اس پر مش شروع کر دیں تو ان کے دوست جو تھے ان کے والد کے وہ ان سے ملنے کے لیے آئے اور وہ سائیکل باہر کھڑی کر کے چلے گئے تو مصنف نے کیا کیا کہ وہ یہ سائیکل لے کر فرار ہو گئے اس کے بعد اب وہاں ان کی اصل جو تعلیم ہے باسیکل کی وہ دراصل یہیں سے شروع تھی یعنی انہوں نے خود ہی استاد بن کے ایک سڑک کا جو ہے وہ انتخاب کر لیا اور ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا کہ جب تک وہ سائیکل چلانا نہیں سیکھیں گے وہ اس پر سے نہیں اتریں گے اب انہوں نے کیا کیا کیونکہ سائیکل جو تھی وہ بڑی تھی اونچی تھی اور وہ ان کے قد سے چھوٹی تھی یعنی کہنا چاہیے کہ ان کے پیر بھی جو تھے وہ سائیکل کے پیڑل تک نہیں پہنچ رہے تھے جیسی وہ سائیکل پر سوار ہوئے تو سمجھئے حادثات کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو گیا کیسے کیسے حادثات ہوئے مصنف کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو عرص کی کہ اتنے چھوٹے تھے کہ پاؤں جو تھے وہ پیڑل تک نہیں پہنچ رہے تھے تو جیسے تیسے وہ سائیکل پر سوار ہوئے اس کے لئے انہوں نے کیا کیا اس کے لئے انہوں نے ایک اونچی جگہ کا اتخاب کیا اور اس جگہ پر چڑھ کر وہ جو تھے سائیکل پر سوار ہوئے یعنی سمجھ لیجئے کہ جیسے تیسے وہ سائیکل پر سوار ہوئے کئی بار وہ اس پر سے گرے اور کئی بار وہ اترے اور سائیکل کو لہرہ کر مصنف سمید یعنی ایسا کئی بار ہوا کہ سائیکل جو تھی وہ لہرہ کر جو تھی مصنف سمید جو تھی وہ زمین پر گر گئی لیکن انہوں نے حمد نہ ہاری اور اپنی کوشش چاری رکھ لی اگلی بار سڑک پر آرام کرتے گدھے سے ٹار ٹکرا ہے یعنی اب دیکھیں آپ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جیسے جیسے ہمارا یہ مضبون آگے بڑھتا جائے گا اس میں مزاہ کی جو اثرات ہیں وہ سامنے آتے جائیں گے تو وہ جیسے ہی یعنی آگے بڑھے تو بچارے جو تھے سائیکل سمید ایک گدھے پر گر گئے گدھے سے جاٹا کر آئے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا حادثہ کیا ہوا اب انہیں یعنی سائیکل چلانے میں مزا آنے لگا اور انہوں نے فطرت کو استاد بنا لیا کہ کسی سے مدد دینے کے بجائے وہ خود ہی جو ہے سائیکل چلانا سیکھیں گے یعنی کسی اور سے مدد لیں اس کے مقابلے میں وہ خود ہی جو ہے وہ سائیکل چلانا سیکھیں گے اور فطرت کو اپنا استاد مان لیا اب انہیں سائیکل چلانے میں جو ایک لطف آ رہا تھا وہ انہیں کسی کام میں نہیں تھا اس کے ماد اچانک جو تھے وہ ایک ایسی سڑک پر آ گئے یعنی جب دو تین دن گزر گئے اور سائیکل یعنی سائیکل جہاں اچانک سڑک پر چلتی پہلے تو وہ گدے سے ٹکر آ گئے تھے اب وہاں چند جو تھی وہ دھوبنے جو تھی وہ اپنے کام سے واپس جا رہی تھیں اور ان کے کپڑوں کے گھٹھر جو تھے وہ ان کے سروں پر سوار تھے کہ یہ حضرت جو تھے ان سے جا کے جا ٹکر آیا اب اس سے کیا ہوا ایک جانب تو وہ خود گرے لیکن دوسری جانب وہ دھوبنے جو تھی ان میں سے جو ایک تھوڑی سی بزرگ دھوبن تھی وہ سڑک پر چاروں شانے چرد گر گئی اور صرف وہ گری ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ وہ زبان سے ان کو جو تھے وہ گالیاں بکنے لگی برا بھلا کہنے لگی اور یہ جو ہے اس بات کو سمجھ نہیں پائے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کون یعنی جو ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکے اور میری مدد جو ہے وہ کون کرے گا یا میں کس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھوں گا کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ فطرت کو استاد بنا لیا تھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگلا حادثہ ان کے ساتھ کیا پیش آتا ہے کہ انہیں اس میں مزا بھی آ رہا تھا اور سائیکل پر وہ کچھ ابھی آگے ہی گئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ان میں جو تھے ان کی سائیکل بھی جو تھی وہ بھی کچھ زخمی ہو گئی اور اسی دوران جو ہے وہ اس کے بعد ایک اور حادثہ آیا کہ وہ ایک بزرگ جو تھے وہ تذبیح پڑھتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ ان سے جا کے بھی جا ٹکر آئے اتنی فوری ٹکر تھی کہ ان حضرت کو یہ سمجھنا آیا کہ اچانک سے کیا ہو گیا اور وہ جو تھے زور زور سے کلمہ تیبہ کا ورد کرنے لگے اور جو ہے یعنی سمجھنے لگے کہ شاید جو ہے کوئی یعنی مالک الموت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے یا کوئی فرشتہ جو ہے بھیج دیا گیا ہے وہ بیچارے اسی یعنی مشکل میں گرفتار تھے کہ یہ وہاں سے جو تھے چپ چاپ اپنی سائیکل اٹھا کر جو ہے وہ چلتے بنے اب جب یہ یہ سارے ہاتھ ساتھ گزارنے کے بعد اپنے گھر پہنچے تو نہ صرف یہ کہ ان کی سائیکل جو تھی وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ زخمی تھی بلکہ یہ خود بھی جو تھے وہ کئی ہاتھ ساتھ سے گزرنے کے بعد جو تھے وہ زخمی تھے اور جب یہ گھر پہنچے تو گھر والے ان کے انتظار ہی میں تھے اور جو ان کے ساتھ گھر والوں نے صروق کیا ہوگا اسے شاید ہم بیان نہیں کر سکتے یعنی ان حالات کو یعنی جو ہے وہ مصنف نے یعنی بڑی آسانی سے چھپا لیا اور صرف یہ کہا کہ جب ہم گھر پہنچے تو ہماری خاطر توازوں کی گئی ٹھیک ہے لیکن دیکھیں مزہ اس میں بہت آیا انہوں نے ایک چیز خود سے سیکھی بھی اور اگرچہ حادثات ہوئے لیکن انہوں نے جو ہے وہ یہ تعلیم ضرور حاصل اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ حاصل سبق کیا ہے یعنی ہم نے اس سے کیا سیکھا تو اگر بچپن کی بات کریں تو بچپن تو آرزوں اور خواہشات کا دور ہی ہوتا ہے انسان چھوٹی چھوٹی خواہشات کرتا ہے کوئی بڑی چیز کی یا کسی بڑے عمل کی وہ خواہش نہیں کرتا چھوٹی خواہشات کرتا ہے اور چھوٹی آرزویں جو ہیں وہ اس کی ہوتی ہیں اور ان میں بڑی معصومیت بھی ہوتی ہے کسی چیز کے ملنے کی خواہش کسی چیز کے جانے کی خواہش کسی سے ملاقات کرنے کی خواہش یہ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں جو کہ بڑی معصومانہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ شوق اگر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو کسی چیز کا شوق ہو جائے تو پھر وہ اس سے اپنے آپ چھڑا نہیں سکتا یعنی شوق اور لگن سمجھ لیجے کہ عشق ہی کی طرح ہے یعنی جتنی شوق اور لگن انسان کی سچی ہوگی وہ اتنی ہی جلدی جو ہے کسی عمل کو سیکھ لے گا اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ ہر شوق اپنی عمر میں ہی اچھا ہوتا ہے شوق کی ایک مقصود عمر ہوتی ہے یعنی یہ سمجھ لیجے کہ شوق جو ہے وہ ظاہر ہے بچپن میں بچپن کے ہی شوق ہوں گے اب بڑھاپے میں جا کے تو کوئی سائیکل چلانا نہیں سیکھے گا اور نہ اس کو اس طرح سے مزا آئے گا جو ہم نے اس مضبون کے پڑھنے میں آپ میں سے بھی بہت سارے یعنی طلبہ نے سائیکل چلائی ہوگی اور دیواناوار جو ہے وہ اس کو سیکھنے کے لیے تیار ہوئے ہوں گے تو یہ تو ایک شوق کی بات ہے کسی کو سائیکل چلانے کا شوق ہوتا ہے کسی کو کرکٹ کا شوق ہوتا ہے کسی کو جو ہے وہ لکھنے کا شوق ہوتا ہے کسی کو جو ہے وہ کھانا پکانے کا شوق ہوتا ہے شوق بھی یعنی مختلف نویت کے اور مختلف ہوتے ہیں اور وہ مختلف انسانوں کو مختلف عقاد میں جو ہیں وہ اس کے سامنے آتے ہیں تو اس کا تو کوئی نیمل بدل نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہم شوق کے بدلے کچھ اور کرنا شروع کر دیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا تو اس طرح سے طلبہ و طالبات ہم نے یہاں بائسیکل کی تعلیم کا جو سبق تھا وہ مکمل کر لیا اور یہ وہ دلچسپ سبق ہے جس کا خلاصہ آپ یاد کر سکتے ہیں لیکن اس سے یاد کرنے کے ساتھ ہی ساتھ آپ مصنف کا تعارف بھی ضرور یاد کیجئے گا اور اس سوال کو کتاب کے اندر کتاب کے اندر اور یا اس کو ہم کسی اور جگہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں ان کی کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کو پتا چلا کہ شوقت حانوی کتنے جو ہے وہ یعنی دلچسپ اور مزاہیہ تحرینیں لکھنے والے جو ہیں وہ مزہ نگار ہیں تو طلبہ یہ وہ سبق ہے جس میں سے آپ کے پاس خلاصہ جو ہے وہ امتحانی پرچے میں آتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کا خلاصہ آپ نہ صرف دلچسپی سے یاد کریں گے بلکہ یہ آپ کو یاد بھی رہ جائے گا تو اب میں آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہتی ہوں پھر ہماری جلدی ہی اور کسی سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ